سلام علیکم میں ہوں شفق جعفری آپ دیکھ رہے ہیں پیچان ٹی وی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج جو میں کھڑی میوں نیول چیف ہمارے جو ہیں وہ امجد خان نیازی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں بہت زبردرس پرسنیلٹی اور جب آپ کسی افواج پاکستان کے وہ بھی چیف سے ملتے ہیں تو آپ کی کیا فیلنگ ہو رہی ہے وہ ہی میری ایکسائیٹمنٹ والی فیلنگ ہو رہی ہے سلام علیکم کیسے ہیں آپ جی علیکم اسلام سلام علمدلہ میں برکل ٹھیک ٹاک ہوئی سلام نے تو آپ کو اسٹریلیا میں دیکھ لیا تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا نیول چیف جو ہے وہ اسٹریلیا میں آیا ہوا ہے سر آپ کو اسٹریلیا کیسا لگا جی اسٹریلیا مجھے بہت اچھا لگا اور یہ میری سیڈنی کی دوسری وزٹ ہے اور اس سے پہلے میں دوزار دس میں آیا تھا تو دس بارہ سال کے بعد دوبارہ یہ آنا ہوا ہے اور خاص طور پر کووٹ کے بعد یہ ایک پہلی اپرچونٹی ملی ہے جہاں پہ نیویز اپ دے ورلڈ have gotten together and we have gotten chance to reconnect once again اور یہاں پہ بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جو کانفرنس ہے اس کو سننے کا موقع ملا ہے جو ایکزیبیشن ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا ہے تو اس سے پاکستان کے لیے پاکستان نیوی کے لیے جو بھی پاسیبل انٹریکشنز ہوں گے اس کے ہم ضرور پارٹیسپیٹ کریں گے اچھا تو سر یہ ویسے ان ایکزیبیشن کا کیا مقصد ہوتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے ایکزیبیشن کا مقصد تو یہ ہے کہ پوری دنیا سے ایکزیبیٹر سے لاکھے اپنی پروجیکٹس یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں اور انڈر وان روف ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جس سے ہم اپنی جو ضروریات ہیں نیویز کی ہر نیوی کے اپنے بجٹ کے ساپ سے ضروریات ہوتی ہیں تو وہ ہم آکے دیکھ لیتے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ پھر بعد میں کنیکٹ کر لیتے ہیں اور جو ہماری ضروریات ہم کو پوری کر لیتے ہیں اچھا سر میں ایک ذرا تھوڑا سا ہماری ویورز کو چٹکھارے دار مسالہ بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ ایک جذباتی طور پر بڑی وابستگی ہوتی ہے ہماری آپ لوگوں کے ساتھ تو کیا ہمارے کیونکہ فاجہ پاکستان کا آپ لوگ بھی شامل ہوئے ہیں ہمارا سب سے وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو سر ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکیں اتنی بڑی آرمی ہے ہماری جیسے ابھی یوکرین میں جو جنگ کی صورتحال ہے اور انڈیا جو چھیل چھاڑ کرتا رہتا ہے تو ہم کتنے مضبوط ہیں جی الحمدللہ اپنی ضروریات کے مطابق جو ہماری تینوں فواج ہیں وہ الحمدللہ بہت بیلنس ہیں اور نیوی کا خاص طور پر کر میں بات کروں جس میں ہمارے سارے کامپوننٹس اور سب مرینز اور ایوییشن کے مرینز کو ملا کے ہمارے پاس اس طرح کا ویر ویڈال ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا دفاع جو ہے وہ بہت محصر انداز بکر سکتے ہیں زبرد ہے سر ہم آپ لوگوں کے پر فقر کرتے ہیں اور ہمارا فقر اس طرح قائم رہے سب میں ایک آخری سوال آپ سے کر دوں کہ گوادر کی ترقی وابستہ ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ اور سی پیک کا منصوبہ اتنا لیٹ کیوں ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے وہ کیا راز ہے جی پہلے تو میں کہوں کہ جس طرح آپ کو افواج پاکستان پر زندے ہیں افواج پاکستان کا جو مین جس سے کہتے ہیں جس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں وہ ہماری عوام ہیں ہماری قوم ہیں ہماری جو افواج ہیں وہ ہماری عوام کے بغیر کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں دوسرا یہ ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے وہ الحمدللہ ابھی آپریشن ہو چکی بھی ہے اور اس میں ہمارا ٹریڈ شروع ہو گیا بھائے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے اس کی ابھی ایکسپینشن پر کام ہونا ہے اس کی ابھی ہنٹر لینڈ کنیکٹیوٹی پر کام ہونا ہے اور انجیئر سو کم انشاءاللہ گوادر پورٹ ایک بڑی فعال پورٹ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے بن جائے گی اور اس کے جو سی پیک کے متعلقہ جتنے بھی کام ہیں وہ جاری اور ساری ہیں اور اس میں میرے خیال سے تو کوئی ڈیلیز نہیں ہیں جتنے پروجیکٹس ان اور اراؤنڈ گوادر پورٹ ہیں وہ اپنے ٹائم کے تابق چل رہے ہیں آپ نے جانتے ہیں سب پاکستانی کمیونٹی کو کوئی میسج دینا چاہیں گے جی پاکستانی کمیونٹی کے لیے میں آئل ویش آل دی بیسٹ اور مجھے پچھلے کل میں آیا تھا تو اس میں مجھے کچھ لوگوں سے یہاں اس پر ملاقات بھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر بڑا اچھا کام کر رہی ہے پاکستانی کمیونٹی ماشاءاللہ اور بڑی اچھی فیڈز بھی ہیں بڑے کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ اپنا کام انتہائی محنت سے اور جانتداری سے کرتے رہیں تاکہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنا کام ان کے لیے بہتر ہوگا اس سے ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے جب ہم پاکستانی اشخاص یہاں پر جب اچھا کام کرتے ہیں تو ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے اور کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اچھا کام نہیں ہوتا تو اس سے ایسی بات ہے کہ منڈویجل کا کم ملک کا نقصان زیادہ ہوتا ہے سر آپ ہم لوگ کا فقر ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ یہاں پر آپ لوگ کے ساتھ کھڑی رہے گی پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار بہت شکریہ سر موسیقی